شبیر نے جہانیہ میں ایک ایسے شادی شدہ عورت اور مرد کو دیکھا ہے جو اپنی اپنی ازدواجی زندگی سے خوش نہیں تھے جہانیہ کے گاؤں 150 دس آر میں جنم نلے والی عشق و محبت کی ایک داستان جس کا انجام اچھا نہیں ہوا یہ ہرہ بھرہ کھیت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں گھاس فوس نظر آ رہے ہیں اسی کھیت میں ایک شادی شدہ اور جوان بچوں کی ماں جس کا نام سمینہ تھا اپنے مویشیوں کے لیے گھاس کٹنے آتی تھی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ سمینہ گھاس کٹ کٹ کر ایک چادر میں رکھتی جا رہی تھی کہ زمین کا مالک رمضان وہاں آ گیا رب بس کر دے پورا میدان کھالی کرے گی ہرے روز آنا پڑتا ہے سوچا تین چار دن دی گھانت ایک ساتھ ہی کاتھ لیں ہاں ہاں ضرور میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا تو اپنے بچوں کو پیج دیا گر چودہ پندرہ سار گر تو ہو گیا ہے ماشاء اللہ اب بچہ ہے کیا تکلیف دوں اس کو خود آگئی چھا کرا شوہر تو سعودی عرب میں ہے نا ہاں کافی بیمار ہے آج میں ہی کہ سمجھ اور تجھے جس چیس کی ضرورت ہو تو مجھے بول دیا گر بہت شکریہ اچھا بنا سمجھ میں ارے تو اتنا وزن کیسے لئے کر جائی گی چلا میں تو جو موٹا ساگل پر سوڑ دیتا ہوں نہیں نہیں گاؤں والے کیا سوچیں گے میرے پارے پر میں نہیں جا سکتی ہے یہ کچھ نہیں گئے چل تو آ بیٹھ چل آجا زمیدار شادی شدہ بچوں کا باپ تھا اور سمینہ کی بھی ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی کچھ عرصے بعد سمینہ کے شہر کا سعودی عرب میں اچانک انتقال ہو گیا تو سمینہ نے اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے زمیدار رمضان سے مزید گہری دوستی کر لی ان کے درمیان کھیت میں ہونے والی ملاقاتوں کا چرچہ ہونے لگا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ رمضان اور سمینہ کھیت میں موجود تھے اور رمضان اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر رہا تھا کہ ایسے میں اس کا نوجوان بیٹا عثمان وہاں آ گیا اببا امہ نے کہا ہے کچھ پیسے دے دو دکان سے گوشت کھریدنا ہے اببا تجھے یہاں نہیں کی کیا ضرورتی تجھا نہ کھوٹ لے آنگا اچھا اببا تمہارے پیٹے نے دیکھ لیا تمہاری بیگم کو تو نہیں بتا دے گا میں کانگیں نہیں چھوڑ دوں گا اس کی چل بیٹھ تو نہیں میں خود چھوڑی چاہوں گی مجھے ڈر لگ رہا ہے بیٹھ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے چل بیٹھ میں چھوڑ دوں گا چلی بیٹھ اس دن جب زمیدار اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس کی بی بی کا موٹ سخت خراب تھا سنا خیر تو ہے تمہارا موٹ بھولا ہوا ہے میرا موٹ بھولا ہے نہیں تو یقیناً بیٹے نے ہی کچھ ڈڈا سیدھا کہہ دیا ہے ایسے یہ کہاں آئی کمبخ کیوں اسمان پر کیوں غصہ کر رہے ہیں ارے بھائی وہ بیچاری ایک غریب عورت ہے اس کا تو مجھے نام بھی نہیں پتا یہ تو میں گھانس کاٹنے آتی ہے میں کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا کہ پیچھے سے اسمان آگیا اب پتا نہیں اس نے تمہیں ایسا کیا کہہ دیا اڈڈا سیدھا کہا تو ہے ایسے اچھا تو پھر تو پھر یہ کہ میں اتنا بتا دوں کہ آپ شادی شدہ ہیں اور دو جوان بچوں کے باپ ہیں گاؤں والوں کا مو بن کروانا مشکل ہو جائے گا دیکھو دماغ خراب کرنے والی باتیں مت کرو میرے ساتھ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ گاؤں والوں کا مو اچھی اس ہمدے جائلوں سے پالا پڑ گیا ہے میرا تم جاؤں نکلو یہاں سے حرد ہوتی ہے کیوں یہ میرا گھر ہے میں کیوں جاؤں یہاں سے آپ جائیے اس گھانس کاٹنی والی کے پاس یار میں نے کیا کر دیا ایسا ہے کہ تم اتنا مو بھلا کے بیٹھی ہو گھر میں آیا ہوں میں اچھا گاؤں مو بھلا کے بیٹھ گئی تم شبیر نے دیکھا کہ رمضان کا نوجوان بیٹا عثمان اپنے دوست کے ساتھ ایک ڈھابے پر بیٹھا تھا کہ نزدیک ہی بیٹھے ہوئے دو آدمی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے عثمان نے اچانک ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسی کے بارے میں بات کو رہی تھی وہ انجان بن کر سننے لگا اوہے ایک نہیں کئی بچے اس کے شادی شودہ یہ دیکھ چھوٹا والا شاید اس کی شادی نہیں ہوئے بھی دکھتے اوہے میں رمضان کا بھی کوئی قصور نہیں وہ عورت کا مر تو ہے نہیں اکیلیے بچاری کیا کرتی ہو اس کے باپ کو بھی شرم آنی چاہیے آر شادی شودہ ہے آکر پار پھر بھی اس کی حرکت کر رہے دیکھ رہے ہیں حثمان غصے میں لال پیلا ہو چکا تھا خاموشی سے غصہ زب کر کے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا گھر جا کر اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کیا باتیں کیوں شور مچا رہے ہو امم پورا گاہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کیوں کیا ہو گیا اببہ جو کچھ کر رہا ہے نا پورے گاؤں کو خبر ہے تمہیں کوئی خلط فہمی ہو گئی ہوگی سبینو اور رمضان کے مبین تعلقات کے قصے اب ہر جگہ عام ہوئے تھے اور جب رمضان کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی اور بچوں کو ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہے تو اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا شبید نے دیکھا کہ رمضان کی بیوی اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی رمضان بات سنیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ سمینہ کے ساتھ چکر کیا ہے تمہیں کتنی بار کہتی کہوں میرا کوئی چکر وکر نہیں ہے سمینہ کے ساتھ رمضان کی بیوی نے اپنے شوہر کو وہ تصویر دکھا دی جب وہ کھیتوں میں سمینہ کے ساتھ بے تکلف نظر آ رہا تھا اچھا تو پھر یہ کیا ہے اس کہانی کے مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبید تو دیکھے گا رمضان کی بیوی نے اپنے شوہر کو وہ تصویر دکھا دی جب وہ کھیتوں میں سمینہ کے ساتھ بے تکلف نظر آ رہا تھا اچھا تو پھر یہ کیا ہے یہ کہا تمیلی کس نے بھیجئے تصویر تمہیں رمضان میں نے یہ نہیں رکھتا کہ یہ کہاں سے آئی اور کس نے دیئے میں پھر کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے مگر اب اس کھیل کو ختم کر دیجئے کھیل 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 تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو ارے محبت کرنا کوئی جرم ہے کیا میں محبت کرتا ہوں سمینہ سے وہ بیچاری دیوہ عورت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں ریسے جی دیوہ عورت سے شادی کرنا سواب کا کام ہوتا ہے کیا شادی اجے پہلے پہلی بیوے کے حقوق تو پورے کر دو اس کے بعد دوسری شادی کرنا ٹھیک ہے اپنے بیٹوں کو لو اور دفع ہو رہا ہوں میرے گھر سے اور کان کھول کر سن لو میں سمینہ سے شادی ضرور کر کے دکھاؤں گا تمہیں رمضان کی بیوی تھک ہاتھ کر رونے لگی اور شبیر نے دیکھا کہ رمضان کے جوان بچے دوسرے کمرے سے یہ سب کچھ دیکھ اور سنگ رہے تھے باپ نے شادی پر اسرار کیا تو بڑا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر کراچی چلا گیا لیکن چھوٹا بیٹا عثمان وہیں اپنے باپ کے پاس ہی رہا اس کا بس چلتا تو وہ سمینہ کو گولی مار دیتا ایک دن سمینہ کھیت میں گھاس کار پہی تھی جو اسے عثمان دکھائی دیا ارے تو عثمان ہے نا ادھر ہے ذرا یہ گھٹلی تو بنوا دے اچھا جیسے خالہ ایک بات بولنوں تمہیں ہاں بول اببہ کو مت بتانا ہاں بھائی بول بھی دے میرے باپ کا پیچھا چھوڑ دو تم تمہاری وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے ای کتنا بتتمیز ہے تو تیرے باپ کو میں نے کون سا پکڑ کے رکھا ہوا ہے مجھے کیا زورت پڑی ہے تیرے باپ کو پکڑنے کی یہ لو باندی جو بتتمیز ہے تو نے کی ہے نا تیرے باپ کو ضرور بتاؤں گی ہاں ہاں بتا دینا عثمان غصے میں لال پیلا ہو کر چلا گیا اس واقعے کے بعد زمیدار رمضان کا بیٹا عثمان باقاعدہ سمینہ کی جان کا دشمن بن گیا تھا اور اس سے اپنے باپ کی جان چھڑوانے کی منصوبہ بندی کرنے لگا ایک دن عثمان اپنے ایک ملازم کے ساتھ کھیت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دیکھا گیا کام کرے گا دو جو بھولو یہ جو سمینہ ہے نا اس کو مار دے میں تو بلنوں اس کو قتل کر دے قتل کر دوں آپ پیچھا چھوڑا اس سے ہمارا میں ہمارا پورا گھر برباد کر دیا ہے کسی کو قتل کرنے اتنا آسان ہے گیا تو مالی کس چکر میں نہیں پھوڑو جیسے چل رہے چلنے دونا نہیں اس سے بیچھا چھوڑانا پڑے گا نہ جانے مورا گاؤں ہمارے بارے میں کیا کیا باتیں بول رہا ہے اس ماملے نے آپ کو مدد نہیں کر سکتا تو بس ٹھیک ہے اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا چھوڑو کھڑے ہو گھر چلتا ہے چھلو تو زمیدار رمضان کے بیٹے عثمان نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر سمینہ دکھائی دی تو اس سے آخری بات کرے گا ایک دن عثمان کلہاری لیے اپنے ملازم کے ساتھ درست کی تہنیاں تراش رہا تھا کہ اسے سمینہ گھاس جمع کرتی دکھائی دی عثمان کا پارہ چڑ گیا وہ دیکھ آگئی آج پھر گانس کارٹی اس کو منع بھی کیا تھا کہ یہاں مات آنا دوبارہ شبیر نے دیکھا کہ عثمان اور اس کے ملازم نے کلہاری بلند کر رکھی تھی سمینہ ان کے ارادے کو بھاپ کر دورنے لگی اور وہ دونوں اس کی جانب برستے دکھائی دے رہے تھے کہا تھا نا تمہیں کہ یہاں دوبارہ نظر مت آنا تمہارے باپ سے پوچھ کر آتی ہوں جاتا بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے یہ ایسے نہیں مانے گی کیا کروگے تم لوگ میں بھی دیکھتی ہوں چلا جا کہاں بھاگے گی اس روز عثمان نے اپنے باپ کی مبین آشنا سمینہ کو اپنے ملازم کی مدد سے قتل کر دیا تھا اور جب اس موقع پر عثمان کا باپ وہاں پہنچا تو اسے بھی بیٹے نے ملازم کے ساتھ مل کر کلہاریوں کے وار سے قتل کر دیا سمینہ اور رمضان کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ جائے واردات پر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے پولیس بھی پہنچ گئی تھی اور مقتولین کی لاشیں بھی لے جائی جا رہی تھی یہ ہیں وہ مناظر اس خونی واقعے کے بارے میں شپیر کو پولیس نے جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے تو وہاں کے جو لوگ کی کٹھے تھے وہاں انہوں نے شراب کیا کہ ایک ناشہ رمضان پرخ بلو کی اور ایک سمینہ بی بی کے نام سے شنافت ہوئی تو وہاں سے ڈیڈ بارڈی کو شرک کیا ٹی ایج پیو اپتال جہانی میں پوست ماتم کے لیے تو پوست ماتم کرائے گیا تو دو نام سامنے آئے ان میں اسمان جس کی عمرت تارہ تارہ سال ہے رمضان کا بیٹا ہے اور ایک کب ان کا نوکر ہے جو کافی اثر سے ان کے پاس ملاغت کرتا تھا ان دونوں نے ملکے سلام بنایا کہ رمضان کو اور سمینہ کو قتل کر دیا جائے وجہ نات یہ ہے کہ سمینہ اور رمضان کے آفت میں نجید مراسم تھی تو جو رمضان کا بیٹا عثمان ہے اس کو نازوار گزرا نوکی باسے کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ غصے میں آیا اور دونوں کو یعنصر مار دیا یہ ایک اندھا قتل تھا پولیس کے لئے بڑا امتیان تھا اس قتل کو ہم ٹریک کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ملہمان دیرے ہراست ہیں جس نے جو ہے وہ عورت اور مرد کو اپنے والد کو اور جو ساتھ دوسری بی بی تھی سمینہ بی بی اس کو نجائز تعلقات کے شبے میں اس نے ملٹر کیا تھا اور والد کو اس نے ملٹر پہلے اس نے سمینہ بی بی کو ملٹر کیا ملٹر کرنے کے بعد جب والد جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد موقع پہ پہنچا تو اس نے والد کے خوف سے یا اس خوف سے کہ میرا جو ہے یہ ساری چیزیں انکشاف نہ ہو جائیں اس نے اپنے والد کو بھی ملٹر کر دیا تو یہ دونوں الحمدللہ دونوں جو ہے یہ دور قتل کا جو ہوا ہے اس میں دونوں ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور یہ ہیں ملزمان جنہوں نے اعتراف سے جرم کر لیا تھا چاہت پہنچا تو انہاں ہے چلو کا وہاں چھاں ساہت تانے بوک دینے چانوں پرکار دوے کار لڑائی چکڑا ہوندا سی جا وہاں دا سوار کتک چلا کے سانوں بار دا سوی تمہار تائی کارڈے ساڈ ملزمان گئی چارہ کارڈیزاں جو سامنسان دیکھا دیکھ سانوں واس ماری لیک اور کھین اس میں چارہ چکا ہوا اس میں داموں تو واس ماری چارہ کارڈ گیا ہے چھاں پھلا لڑائی چکارہ چھاں دیوں ڈھنا سانوں آٹیا چٹو میرا ساتھ دے یہ نگروں بہت ہی رہو کے ہے جس یہ نگروں میں تاہنا کرو میرا لکھین کے بچے آٹی چیڑتنے بھکو آٹیا پھین بہت ہی ازہریل گیتے چٹو میرا ساتھ دے ہی آئی آئی اسمہ پٹھے گٹھے پٹھے کاٹھ کے آواز دیتی ہے شبیر نے جہانیان میں پیش آنے والی قتل کی اس دہری واردات پر تشویش اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور قاتلوں کو قانون کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے فیصل آباد میں ایک ایسی شادی شدہ عورت کو دیکھا ہے جس نے دبائی میں اپنا بیوٹی پالر کھول رکھا تھا اور اکثر بیرون ملک دائے کرتی تھی چھ سالہ شادی شدہ زندگی میں اپنے شہر سے اس کی نہیں بن سکی اور دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا معمول کی بات تھی شبیر نے ایک دن دیکھا کہ فوزیہ نامی عورت ایک پرائیوٹ کار میں سفر کر رہی تھی کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک گاؤں میں داخل ہوئی پھر ایک جگہ رک گئی فوزیہ نے کار والے کو پیسے دیئے اور پھر کار والے نے کار کی لگی سے فوزیہ کا سامان نکال کر زمین پر رکھ دیا موسیقی ایدار دیکھ لیا کوئی سامان مغیرہ کر رہ گیا آپ کا نینے نینے تینکی سو مچ تینکیو چھلے جیں گی آپ بازر سنو بٹا ہی درہا آپ بودو ہونا فوزیہ سامان اٹھا ہی رہی تھی کہ مہلے کے دو تین بچے بھی وہاں جمع ہو گئے بزرہ گھر تک چل لو تینکیو آجو بچے سامان لے کے گھر میں پہنچے تو فوزیہ کا شوہر موجود تھا ارے آیا بھئی کون ہے ہلو بھو بٹا آپ جاؤ تینکیو لیکن کیوں نہیں ہوتا ہو گئی؟ ایسے ایک بات ہے پہلے ایسے بہت سیفن جاؤ گئی ہو بڑی اچھی لگ رہی ہو تینکیو آجا یہ بتاؤ ایرپورٹ پر اگر پڑ کنی ہے اگر پڑ کیوں ہونی تھی؟ میں کوئی غیر کھانوں نہیں کام کر رہی ہوں ایسی پوچھ رہا تھا آجا تمہارا ہم کرو میں تمہاری یہ خوٹل سے کھانا لے کے آتا ہوں چل آجل دیو ہاں جلدی جاؤ شوہر گھر سے باہر نکلا وہ گاؤں کا ایک بزرگ اسے ٹکرا گیا اگر چاہید بھلا خوش نظر آ رہا ہوئی تو کیا جھورو آ گئی کیا؟ آج ہی تو آئی ہے تیرے تو مزے آ گئے اسے کماؤ گی جو مل گئی ہے تجھے یہ کیا بات کر دی؟ وہ چاہیتا ہے میں نہیں کماتا کیا؟ ارے بات بات ریندے تجھے کوئی جھورو بدلنے سے ہی پڑکت نہیں ہے تیسری ہے نہیں ہے ہاں تو کیا کروں؟ بھائی دوسری کروں تیسری کروں تو میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ہو چچا تمہوں کی کام دھندا نہیں ہے بس دوسروں کے ٹو میں لگے رہتے ہو میں تو اس میں گھلکنے کی کونسی بات ہے جو بات سے میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں تو اسی لی کہہ رہا تھا کہ تیوی کو زیادہ آزادی دینا ٹھیک نہیں ہے اور تو کیوں نہیں چلا جاتا اس کے ساتھ بھائی؟ اچھا اپا دبائی پہ پارلر چلاتی ہے میں کھا کروں گا؟ میک اپ تو رنگا لوگ ہوگئے اتا ہے دماغ خراب ہوگئے تمہارا کوئی اکل سے کام لیا کرو اچھا بھائی نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اچھا ایک کام کرو کسی اور کے بارے پوچھو تمہیں پوچھو ارے ہاں ابہ وہ تیرا ایک دوست ہے نا وہ بلو ایک وسیل وہ کائے اس کی معلومت لے لو پورے پورے علاقے میں بتا دیلو سب کچھ سب کی گھر کی پاتیں شاہد اور فوزیہ کی چھے برس پہلے شادی ہو گئی تھی فوزیہ کا شہر فوت ہو چکا تھا اور شاہد اپنی دو بیویوں کو چھوڑ چکا تھا پہلی بیوی سے شاہد کا ایک ساتھ سالہ بیٹا تھا جو اپنی تیسری ماں یعنی فوزیہ کے ساتھ رہتا تھا فوزیہ کا ایک تو دبائی میں چھوٹا سا کاروار تھا اور پھر اس کے مرہوم شہر کی پروپرٹی کی بھی وہ مالک تھی جبکہ اس کا شہر شاہد کسی قسم کا کام دھندا نہیں کرتا تھا بلکہ اپنی بیوی کی جاہدات پر نظر رکھتا تھا اور بظاہر یہی بات تھی جو ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بنتی رہی ایک دن شبیر نے دیکھا کہ شاہد اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا اور کافی پریشان لگ رہا تھا یار پریشان ہو خیل تو ہے یار کیا کرنے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے بیوی کدھی کدھی تانے دے دیتی ہے سبس تو یار یہ مرد ہونا کنگلہ دینا چاہیے یار ایک کام میرے ذہن میں ہے کرے گا بول کوئی شستی سی زمین خرید کرو اس پر مکان بنا لے دیں اور اسے دیتے اتھا خاصا منافع ملے گا کرے گا اور یہ بتا کہ زمین خریدنے کی پیسے کہاں سے ہیں گے یار تیری بیوی دوگری میں کام کرتی ہے ایسا تو اس کے پاس اتھا خاصا ہوگا پھر پتھا لیں اس کو یار وہ اب یہ وہ ایک کوڑی نہیں دے گی مہا کنجوس ہے مہا کنجوس تو کچھ اور سوچتے ہیں ہاں یار تو سوچ میں چلتا ہوں شاہد ڈھکے چھپے لفظوں میں اپنی بیوی سے کاروبار کے لیے رقم مانگنے کا مطالبہ کر چھپا تھا لیکن بیوی راضی رہی تھی اب شاہد نے اپنی بیوی کو مبینہ بلیک میل کرنے کا شرمناک منصوبہ بنا لیا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ شاہد اپنی بیوی سے کسی بحث میں اُلچا ہوا تھا وہ خاموشی سے اس کی بات سنی انسنی کر رہی تھی سنو میں کچھ کہہ رہا ہوں مجھے جواب تو ہاں یا نہ دیکھو میاں تمہیں جو کرنے کرو لیکن اپنے دورے بازوں پر میرے پاس یہ تھوڑی بہت جمع پونجی ہے نا اس پہ نظر اپنا چھوڑ دو کیڑے پڑ جائیں گے دیمک لگ جائے گی اس کو یہ تو بھاری جو جمع پونجی ہے تو پڑ جانے دو نا چھوڑ دو تمہیں اس پہ کیا تمہاری ہونی باتن کی وجہ تھا نا میں دبائی جاتی ہوں اے دبائی کیوں جاتی ہو یہ تم اچھی ترہ سمجھتا ہوں کیوں جاتی ہوں میں دبائی کیا بتائے تمہیں اچھا ابھی بتاتا ہوں کیا بتائیں مجھے یہ تمہیں یہ ہم مگر تمہارا ساتھ بھی کھڑے تصویر میں مذکرہ رہے نا انہوں نے تصویر مجھے سینل کیا ہے میری بات سنو میں آپ کو بالکل نہیں جانتی اور نہ میں نے یہ تصویر میں صد بنائی ہے نکلی ہے یہ تصویر اب یہ تصویر اصلی ہے نکلی ہے میں کسی سے کچھ کہتا ہوں کچھ کہتا ہوں بس صرف گٹی اور اعلی ضرمات لگا رہے ہوں مجھ پر دیکھو میہا میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنی بھی جاہل نہیں ہوں آج کلکہ تو بچا بچا یہ تصویریں کسی کے پیسات ایڈیٹ کر کے تصویر منا سکتا ہے مجھے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ آرکتے کر کیوں رہے ہو کیا چاہ رہے ہو تم اچھا چاہ لڑو مط ارے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی زمین بیچ کے ہمچے دے دو میں کاروں دور کمنا چاہتا ہوں یا کن کرو پائی پائی تمہارے واپس کروں گا دیکھو تمہیں جو کرنا ہے کر لو اس سے بھی زیادہ شرمنا سجام لگانا لگا تو میں تمہاری کسی بلیک میلنگ میں نہیں آنگی اچھا تو پھر میری بات سن لے میرے ساتھ اگر رہنا ہے نا تو آج کے بعد دھوئی جانا بن تمہارا پالر بن مجھے پتا کہ تم وہاں کیا دھنڈا چرتی ہو اس کہانی کے مزید تفصیلات ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں جائیے گا مت کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی یہ زمین بیچ کے مجھے دے دو میں کارو دور کرنا چاہتا ہوں یا کن کرو پائی پائی تمہاری واپس کر دینا دیکھو تمہیں جو کرنا ہے کر لو اس سے بھی زیادہ شرم ناس حجام لگانا لگا دو میں تمہاری کسی بلیک میلنگ میں نہیں آنگی اچھا تو پھر میری بات سن لے میرے ساتھ اگر رہنا ہے نا تو آج کے بعد دھوئی جانا بن تمہارا پالر بن مجھے پتا کہ تم وہاں کیا دھنڈا چرتی ہو میری بات سنو میں تمہارے ساتھ بھی رہوں گی اور میرے جو جی میں آئے گا وہ کروں گی چھو کرنا ہے تمہیں کر لو تمہیں باتواس بن کر اس ربان چلا رہی نا پیری ماں کو تیرے کبتو بتاؤں گا جا کے سر جاؤ جا کے بھو بھی اعلان کروا دو کہ بیری تمہاری آوارہ ہے باتواس ہے دوبائی میں اڈا چلاتی ہے بات پھر جواقعی کے بعد فوزیہ اپنے شوہر سے خفا ہو کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی لیکن کچھ دنوں بعد شوہر اسے ماں کی مانگ کر اسے واپس لے آیا لیکن اب فوزیہ کا شوہر ایک اور گھٹیا چال چلنے کا منشوبہ بنا رہا تھا ایک دن شبیر نے دیکھا کہ فوزیہ کا شوہر اپنے ایک دوست کو اپنی بیوی سے بات کرنے پر اکسار ہوگا تھا باتواس 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 کیوں گئی دے تو یار کام کر میری بیوی سے بات کر پاگل تو نہیں ہو گیا پاگل نہیں ہو گیا ہوں میں اس کو آزمانا چاہتا ہوں سج بتاؤں یار میں نے شہصلا کرنے سے دن چھڑھانے کا دیکھ یہ ہے میری بیوی کا نمبر اسے بات کر رہا بات کرتے تھے نا ریکارڈنگ کا بٹن دبا دینا ملے بلکہ چھوڑ سننا دے رب چھوڑ فوزیہ کے شوہر نے دوست کے فون سے بیوی کو فون ملایا اور اپنے دوست کو بات کرنے کیلئے کہا ملے دوست کو بات کرنے کیلئے کہا کشی رہا ہے بلکہ اپنے دکان سے کسیمک کی چیزیں خرید لیتی ہے تو آپ کا فائدہ وکی خوابی حضا اور میرا بھی اچھا لیکن وہ کیسے وہ ایسے اگر آپ کوئی وقت مجھے دیں تو بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں اچھا میں آپ کو اپنی حسین کا نمبر دیتی ہوں بلکہ میں اپنے بات کرتی ہوں پھر آپ کو ہن کا نمبر دیتی ہوں آپ کو ان سے مل کر بات کر لیجی کہ کیا کرنا ہے جی جی بہت شکریہ مجھے انتظار رہے گا بہت شکریہ خیلی اللہ خیلی تیری دووی تو بہت اچھی ہے سنجھی ہو رہا تھا کس کام پہ لگا دیئے تمہیں مجھے لانتا ہے تُس پر بھائی تُس پاگل ہو گیا ہے تُو نے جانتا اس کو تیرا واستہ نہیں پڑا اس پر بھی اتا ہے کام کر تیری جو کال ریکارڈ کینا لیکن مجھے رجز دے جائیں سل بے سل اچھا 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 بھی دے مجھے میں پہلی بہت پریشان ہوں کون نہیں اٹھاؤں گا اس کا شاہد کا ہر طریقہ ناکام ہو چکا تھا اس کی بیوی کسی طرح اس کی بلیک میلنگ میں آنے والی نہیں تھی اور شاہد اپنی بیوی کی جائداد ہتھیانے کی کوشش کر رہا تھا ہر طرف سے ناکام ہونے کے بعد ایک دن شاہد نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا گلہ دبا کر اسے قتل کر دیا اور لاش کے ٹکڑے کر کے ایک گھٹری میں بان کر نہر میں پھیک دیا اور خود تھانے رپورٹ درست کروانے چلا گیا شبیر نے دیکھا کہ شاہد تھانے میں بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درست کروا رہا تھا حوالدار لکھتا جا رہا تھا لیکن اسے شاہد کا بیان مشکوک لگ رہا تھا پھر وہ اسے تفتیشی کے پاس لے گیا تفتیشی نے دو چار سوالات کیے تو شاہد نے بیوی کے قتل کا اطراب کر لیا یہ جو اس کا خانفل ہے نا اسے کہ اس نے اس کے نام لگایا ہے اس وجہ سے ان کے اپس میں ایک رائجو رافتا تھا اس وجہ سے اس نے اپنے دو ساتھی میں مہایا ایک آسر اور ایک اور مسلم شیخ تو اپنے سے دو آدمی مہایا ہیں انہوں پر اس نے پیسوں پر لہا لگیا کہ آپ میری بیوی کو مرے ساتھ میں ایک قتل کریں پھر میں آپ کو پیسے دوں گا اس وجہ سے اس کو ادھر سے گھر سے جل کے یہ جلے کہیں گھروں کے ساتھ ایک سیم نیر تکی وہاں پہ جس میں میلوں کا پانی آتا گندہ کریں کروارا وہاں پہلے لے دیکھنے اس کو ادھر سے باہر پہ اس کو مارا ہے پھر اس کو پرہائی اور پھر سے کار کے ٹوڑے کر دیں اور وہاں کو سیم نانگ گئے یہ تینوں نے انکشاف کر لیا ہے کہ ہم نے یہ مارا ہے اور انٹر روکیشن جاری ہے انشاءاللہ ان کو کارے پیزا تک جائیں یہ ہے ملزم کا بیان اس کا کردار اچھا نہیں تھا اس لئے مارٹر جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کا گلت باپ مارٹر کیا آپ نے مارٹر میں نے ان کے ساتھ کیا لیکن پھینکا نہیں ان کے ساتھ انہوں نے پھینکا چاہ شبیر نے مقتولہ کی ماں باپ اور دیگر رشتداروں سے بات کی جن کے چہرے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں باب فیرل اللہ اکانجیاں جاری اے دلائی ہنا اس طرح سے آپ نے کیا کریست کے ساتھ بات دیا کتیار کی تین بینا گیا امی اس لالہ کی بناء میریٹے میں ماشر کرتا ہے تو سوچی ہائے میں اپنے عرشیاں ازم کیا کسے مندل کو مہر تو وعلاھاں مہر میں وہ پہلے ہیں اس مندلہ کروان تو اس کے ساتھ بیا اس نے جب اس موسیقا 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 شبیر کا کہنا ہے کہ ایک بے گناہ عورت کے قدر کے ذمہ دار کسی ریائت کے مستحق نہیں ہو سکتے انہیں قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے گا موسیقا 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 ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا